سن پولیس اور ریجرز کو قوم کا سلام 24 نیوز کا سلام پاک چین دوستے پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی چینی کاؤنسلیٹ پر حملہ کرنے والے تینوں دہشتگرد مارے گئے فائرنگ کے تبادلے میں دو پولیس اہلکار ایک سیکیورٹی گارڈ وطن پر قربان ہوا بیزے کے لیے آنے والے باپ بیٹا بھی شہید ہوئے حملے میں چین کے کاؤنسل خانے کا عملہ محفوظ رہا دو حملہ آور صبح سبا نو بجے اندر داخل ہوئے اور ویزا سیکشن کی طرف آئے پولیس اہلکاروں نے سامنے سے فارنگ کی جس کی وجہ سے کاؤنسلیٹ کے دفاتر میں داخل نہ ہو سکے دو کھڑے رینجرز کے شوٹر نے حملہ آوروں کو نشانہ بنایا اور دھیر کر دیئے ایک پارکنگ کے قریب پولیس سے مقابلے میں نشانہ بنا دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹ برامت دیسی ساختہ ڈیوائسز دستی بم گولیاں اور دھماکہ خیز مواد بھی ملا تینوں حملہ آوروں کی شناخت ہو گئی تینوں دہشت گرد میسنگ پرسنس کی فہرس میں شامل تھے کار تحویل میں لے لی گئی ہمیں تم پر ناز ہے کراچی پولیس کی ایس پی سوہائی عزیز نے بہادری کی مثال قائم کر دی سوہائی عزیز چینی کاؤنسلٹ کے قریب حملے کے بعد سب سے پہلے جائے وقوا پر پہنچی وزیرعالہ نے کھڑے ہو کر شاباز دی آئی جی نے کندے پر تھپ کی دی ہمیں پخر ہے بھائی تھے چھوٹے بھائی تھا اور اس سے پہلے بھی ہمارے بڑے بھائی شہید ہوئے تھے اس سے بھٹیجے بھی شہید ہوئے شہید کانسٹیبل آمیر خان کا شہیدوں کا خاندان بھائی اور بھتیجہ بھی چودری اسلم کے گھر پر حملے کے وقت شہید ہو چکے بھائی عجب خان کا کہنا ہے کہ شہید آمیر کی ڈیڑھ سال کی بیٹی اور دو ماہ کا بیٹا ہے چینی کانسٹ کانے کے قریب حملے کی ذمہ داری بی ایل اے نے قبول کر لی بی ایل اے کو بھارت کی حمایت حاصل بی ایل اے کا کمانڈر اسلم اچھو بھارت میں زیر علاج ہندوستان دہشت گردی کے لیے فنڈز بھی دیتا ہے بھارتی وزیراعظم مودی بلوچستان میں دہشت گردی کا مجرمانہ اعتراف کر چکے جو طاقتیں جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں ان کو تب فکر تھی اس کی اس ان اگریمنٹس کی تو ایک ہمیں تب اندازہ تھا کہ کچھ ہوگا یہ کوئی سرپرائز نہیں تھا چین کے دورے کے بعد اندازہ تھا کچھ نہ کچھ ہوگا پاکستان دشمن طاقتیں کامیاب دورہ چین سے خائف ہے وزیراعظم امران خان کا بفاقی کابینہ کے اجراس سے خطاب کہا دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا وزیر خارجہ شاہ ممود قریشی کا چینی ہمن سب کو ٹیلی فون کانسلیٹ کے قریب حملے کی تفصیلات سے آگاہ کیا کھناہوں نے گرداروں کو بے نکاب کرنے کا بھی بادہ چین کی بروقت کارروائی برپاکستانی فورسز کی تاریخ امن کا پیغام دے رہے ہیں اور وہ فائرنگ سے ہمارے نہتے شہریوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں آج کا یہ حملہ پاکستان اور چین کے دونوں دو ممالک کے اوپر حملہ ہے دشنا نے پاکستان دیکھ لیں کہ اگر وہ پاک چین دوستی یا کوئی اور حوالے سے ہماری طرف اگر میلی آنکھ سے دیکھیں گے تو پوری قوم ان کی آنکھوں کو نکال کر پاؤں تلے رون دے گا چینی کانسل خانے پر حملے کے خلاف حکومت اور اپوزیشن ہم آواز شاہ محمود قریشی کہتے ہیں دشتگردوں کے ازائم فاک میں ملا دیئے بلاول گھٹو زرداری نے کہا دشتگردوں نے پاک چین دوستی پر حملہ کیا شہباز شریف بولے دشمنوں کے ازائم پیروں تلے رون دیں گے مولانا فجر الرحمن نے ملکی سالمیت پر حملہ قرار دیا دشتگردی کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اب اس تحکام کے لیے آپریشنز جاری ہیں بعض اناثر ملک کو تصادم کی طرف لے جا رہے ہیں ریاست مذہب لہسانیت یا کسی اور بنیاد پر ملک کو مہاد ذرائع کی طرف لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی آرمی چیف کا ملتان گیریزن میں جوانوں سے خطاب کراچی کے بعد زلہ اور اکسائی میں بھی دہشت گردوں کا بزدلہ نوار کلایا بازار میں بم دھماکے میں تینتیس افراد شہید بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک دھماکے میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی سلام علیکم ورحمت اللہ کراچی میں شہید فلس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی آئی جی کا شہید اہلکاروں کے لیے تمغے شجاہت کا اعلان موسیقی فیصل بابڈا کا دبنگ انداز یا بے وکوفی فیصل بابڈا چینی کاؤنسلر پر حملے کے بعد مسلح ہو کر پہنچنے پر تنقید کی زد میں کسی نے لکھا کیا فیصل بابڈا تربیت یافتہ ہے کیا فیصل بابڈا کی انٹری فوٹو سیشن تھا کسی نے کہا کیا کوئی وزیر یا ایم اے آپریشن کے دوران اس طرح آ سکتا ہے آرمی چیف نے گیارہ خطرناک دہشت گردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی باعث دیگر دہشت گردوں کی سزاؤں کی بھی توسیق آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد کانون نافذ کرنے والے اداروں شہریوں اور تعلیمی اداروں پر حملے میں ملوث ہیں سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی آٹھ سو روپے زافے سے فی طولہ سونا ترے سٹھ ہزار سات سو روپے کا ہوگیا مارکٹ اور کاروبار میں مندی کے باعث سونے میں سرمایہ کاری بڑھ گئی اوپن مارکٹ میں ڈالر مزید مہنگا ہو گیا ڈالر کی قیمت پر فروغ چالیس پیسے اضافے سے ایک سو پینتیس روپے دس پیسے ہو گئی برطانوی پاؤنڈ اور یورو کی بھی اونچی اڑا آئی ایم ایف سے کرز لینے سے پہلے ہی مہنگائی کا جن بے کابو قیمتوں میں اضافے کی شرحہ چار سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی میڈل کلاس کے لیے مہنگائی کی شرحہ ساڑھے دس پیسے ہو گئی وزیر خزانہ کا دعویٰ درست نہیں بجٹ فسارہ کم نہیں زیادہ ہوا ہے حکومت کا بجٹ فسارہ تئیز پیسے بڑھ گیا آمدنی میں ساڑھے سات فیصد اضافہ لیکن غیر ترقیہ کی اخراجات انیس فیصد بڑھ گئے پانسو اکتالیس عرب روپے کرز لینا پڑا ہمارے خیال میں معایدہ صرف ان شرائط کے اوپر ہونا چاہیے جو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی بہتری کے لیے ضروری ہے سیپیک کے اوپر سیاست نہ کریں یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے ایک سٹیٹمنٹ میری جس دن سے سیپیک شروع ہے اسے آج تک ایک سٹیٹمنٹ دے دیں جہا میں نے سیپیک کے خلافات کیا ہے آئی ایم ایف کی صرف وہ شرائط مانیں گے جو ملکی مفاد میں ہوں گی جل بازی میں کوئی معایدہ نہیں ہوگا وزیر خزانہ آسد عمر کی اوپوزیشن کو یقین دہانی کبھی سیپیک پر تنقید نہیں کی سیپیک پر سیاست ملک کے لیے درست نہیں وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران رانہ سناولہ کی جملے بازی اور آپ جا کے آپ کو یہ تڑیاں دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پوری اوپوزیشن کو ہم جیلو میں میں بھیج دوں گا اور بھائی مازی میں بھی ہم نے ہتھ کڑیاں ہم نے سہیں اب ایک این ارو تو ہو گیا انتہائی قابلے درام محترمہ ہم کی مشیرہ صاحبہ جو دبائی میں انڈیٹلیڈ ایسٹس کے جب انکشاف ہوا تو بتائیے نٹوریسٹی روک آرڈننس ہم نے کیا ہے یہ عمران خان چپکی ہے این ارو یوٹرن لینا ایک بہت بڑی صفت ہے ایک بڑے ریڈر کی کون ہم پہ انواز پر وزیراعظم ڈرانا دھمکانا چھوڑ دیں ان گلیوں سے ہم پہلے بھی گزر چکے ہیں شہباز شریف قوم اسمبلی میں وزیراعظم پر کڑی تنقید کرتے رہے بولے این ارو تو نیازی صاحب کی بہن علیمہ خانم سے ہو گیا یوٹرن کے دفاع سے دنیا میں منفی پیغام گیا رجوع کرنے کا دوسرا نام یوٹرن فاج آصف کا وزیراعظم برطنز کہا پانچ برس کنٹینرز پر کی گئی تقاریر منگوانے جو کچھ پہلے کہا جاتا تھا اس کے ساتھ مواصنہ کرنے حکمرانوں کے یوٹرن کے میان کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا منشعات نے ملک کا بیڑا غر کر دیا ملک کے فیصلے نرشے کی حالت میں کیا جا رہے ہیں پارٹیمنٹ میں کوکین اور نرشے کی لانت پر بات ہونی چاہیے رانہ سناواللہ کا قومی اسمبلی میں اظہار رکھیا وزیراعظم کا بنی گالا میں گھر مکمل قانونی ہے وزیراعظم کی بنی گالا رہائشگاہ کو ریکلرائز کرانے کا معاملہ وزیراعظم کے پاس گھر سے پتا لکھ معلومات اور دستاویزات کا مکمل سی ڈی اے کو نامک مکمل دستاویزات جمع کرائیں سی ڈی اے نے دستاویزات پراہم نہ کرنے پر امران خان کو خط لکھ دیا خط کی کاپی 24 نیوز کو محصول ہو گئی بلکل میرٹ کے اوپر ہم نے بھرتیاں کرنی ہے اور شیخ صاحب میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ پچھلے دور پر سیاسی بھرتیاں کی گئیں وہ لوگ صرف یہی نہیں کہ وہ ایک بوجھ بنے ہوئے ہیں مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کام نہیں ہونے دیتے ہیں وہ ایک ایجنڈا کے اوپر ہیں مجھے تو نہیں یاد کہ کوئی نئے ریلوے ٹریکس پڑھیں مجھے تو یہ بھی نہیں یاد کہ کبھی کسی نے جس طرح شیخ رشید بار بار ایمل ون کی بات کرتے پھرتے ہیں کبھی ہم نے کسی کو نہیں سنا کہ ہمیں اپنے ریلوے ٹریکس پر بھی انویسپنٹ چاہیے ریلوے میں سیاسی بنیادوں پر ہوئی بھرتیاں ختم کریں گے نیا نظام لا رہے ہیں جس میں بھرتیاں میرٹ پر ہوں گی وزیراعظم عمران خان کا ٹرینز کی افتتاہی تقریب سے خطاب کہا ماضی میں ریلوے ٹریک بچھانے پر کوئی توجہ نہیں دی گئے جو کام سائنس دانوں کے لیے ناممکن شاید کسی نے وزیراعظم عمران خان کو بتا دیا ہے کہ یہ کوئی مشکل نہیں چائنہ میں آج چائنہ میں یہی سفر چار گھنٹے میں یعنی کراچی سے لاہور پہنچنا چائنیز کی جو اب ٹرین چل رہی ہیں وہ چار گھنٹے میں پچھا دیتی ہیں اور وہ جو اگلی ٹرین بنا رہے ہیں وہ شاید دو گھنٹے میں پچھا دیں کیونکہ وہ سپیڈ کی لائٹ سے بھی زیادہ تیز اور اگلی ٹرینز ڈیویلپ ہو رہی ہیں نون لی کے ساتھ رفیق نے نیب قوانین میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا نیب میں زیر حراست لوگوں سے مرضی کا بیان لینے کے لیے ممنوع عدویات دی جا رہی ہیں ساتھ رفیق کا الزام کہا کیسر امین بٹ کا بلڈ ٹیسٹ کرایا جائے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی بلڈ ریپورٹ میں کینسر کی علامات کا انکشاف ڈاکٹرز کا پوری سٹی سکین کرانے کا مشورہ شہباز شریف کا معاینہ گلے میں تکلیف کی بنا پر کرائے گیا شہباز شریف کینسر کے مریض رہ چکے ہیں موسیقی